ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میڈم نے ہماری انوکھی بیز بھوسا اور انوٹھی بولی بھاسا کے بارے میں بستار سے بتایا تھا اب ہم اسی ویڈیو کی دوسری کڑی لے کے آئے ہیں جس میں میڈم نے ہمارے کلاتمک اور سندر بستروں کے بارے میں بستار سے بتایا ہے کیسے آدھنکتہ کی چھاپ چھوڑے ہوئے ہمارے بستر اس سے پہلے کئی برسوں پہلے بھی ہم انہیں اپیوگ ملاتے تھے اور ان پر آدھنکتہ میں جو بستر آج کے سمیے میں اپیوگ میں لائے جاتے ہیں ان کی جھلک دیکھنے کو ملتی تھی اب دیکھئے کیسے میڈم نے بستروں کے بارے میں بستار سے بتایا ہے میم آپ نے یہ پریدھان پہن رکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے راجن جی میں نے آج ٹیڈیشنل کیونکہ ہماری اپنی بھاسا میں بات ہوتا رہے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پہناوا کے بھی اچھی طرح سے جانے کیونکہ یہ موڈنائیزیشن کے چکر میں لوگ دوسرے کی سنسکرتی اپنا رہے ہیں پچھوڑا اوڈنا چونری اوڈنا ہمارے یہاں تو اوڈھنیاں کہتے ہیں اوڈھنی ارگنا انیاں تو ہمارے یہاں تو یہ چیز پہلے سے چلتے ہیں ہمارے یہاں پر گھاگرہ گھاگریہ کے سنگ میں پوری ایک ساڑی جو اوڈھنی کے روپ میں یوز کرتے ہیں اور آپ دیکھ پائیں گے راجن جی کہ جو ایسے جاکہ ہم پھوکتی کہتے ہیں ہماری جب نبدو آت رہے ہیں جب وہ گھی ڈار کے بہو بھوج ہوتا رہے ہیں ہمارے گھر میں تو وہ ایسے پہن کے گھی بغیرہ ڈالت رہے ہیں اور کھات رہے ہیں لوگ باغ کھانا بہو کے ہاتھ کو تو ایسے جاکہ پھوکتی لگانوں آپ نے کہتے ہیں میں دکھائے سکتا ہوں ایسے جو دوسری ساڑی ہے تو ایسے اڑھنیاں بہے پھوکتی کو ہم ارگناں اڑت رہے ہیں اور ایسے ہی آچل ہماروں ٹھیک ہماروں آچل ایسی رہت رہے ہیں آچرا جو کہ بولت رہے ہیں اور جب لڑکی سادھی ہو کر آچل پہلے نہ لگات رہے ہیں پہلے ہم لوگ الگندہ ہمیں ڈال کے دکھا سکتے ہیں اگر دوسرا کپڑا ہوتا ہے بیٹا مجھے اپنا یہ دو تو میں بتاؤں گی الگندہ کیا ہوتا ہے دکھاو دکھاو اگر کماری لڑکی ہے تو ہم لوگ آچرا نہ لگات رہے ہیں آچل نہ لگات رہے ہیں ایسے کر کے جو آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں ایسے الگندہ ڈال رہت رہے ہیں تو اس کو الگندہ ہم بولتے ہیں یعنی کماری لڑکیاں الگندہ ڈالیں گی اور جو سادھی کے بعد میں وہ ایسے آچل لگائیں گی اس کا بڑا مہت تو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سنسکرتی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں سنسکرتی ہے میں دیکھ رہی ہوں سیسا رانہ جو دیکھ رہی تھی بہت اچھی وہ اینکر ہیں بہت بڑیا سے وہ پروگرام کنڈٹ کرتی ہیں سریسا رانہ نے جو پریدھان جس پرکار کا پہنا تھا وہ ہمارے سے الگی ہے آپ نے جس پرکار کا پہنا ہے اس سے تو الگی تھا میں یہ کہہ رہی تھی میں اس چیز کو نوٹ کر رہی تھی کہ وہ آچل نہیں لگائے ہوئے تھی پیچھے انیاں جرور اڑے ہمارے جیسے وہ لوگ بھی بولتے ہیں انیاں وہ ایسے ہمارے ہیں بڑا آبھدر مان ہو جاتے ہیں ایسے باقیدہ آچل یا الگندہ ہوگو میں نے کہا نا کوانی لڑکی ہے تو الگندہ اور اگر بدو ہے تو وہ ایسے آچل لگائے گی اس آچل کی تو بڑی کہانی ہے آچل میں ہے دودھ اور آنکھوں میں پانی ناری تیری یہی کہانی ایسے کر کے میتھلی سرن جی نے آچل کے بارے میں کہا ہے میلا آچل ایسے کر کے ایک جو ہے اپنی آس پورا رینو کا جی نے لکھا ہے تو ایسے کر کے آچل بڑا مہتو تھا ہمارے جو کی وال نہیں اوڑتے ہیں وہ لوگ تو ہماری سنسکرتی میں سوچتی ہوں کہ جادہ سمردھ اور بہت میننگ پھول تھی اور ایسے گھاگرہ ہم لوگ پہنتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جگ جگلی ہی کامبینیشن کہ اگر ہرے رنگ کا گھاگرہ ہے تو لال رنگ کا گھوٹا ہم بولتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بورڈر ہم بولتے ہیں اس کو ایسے بورڈر ہوگا بلکل ساری کی طرح اور ایسے ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی پکچر ہیں جو بھی راج پتانہ کے لوگ ہیں بلکل ایسی ڈرس اپ ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ کر کے ڈرس اپ نہ بھاؤں ہم ہماری جو سنسکرتی ہم جو دیکھے ہیں پیچھو اپنے بڑے بڑن کے اپنی شادی میں جو نبدھو آئین ہے ہم دیکھے ہیں بلکل ایسی ڈرس ہم دیکھے رہے ہیں حالانکہ ایک جہاں میں ایک مانگ جی جو ہم پائپین بولتے ہیں دکھاؤ کامرامن بھائی صاحب ایسے ہیہاں پر جیسے یہ لگی ہے ایسے مانگ جی ہوتا رہے ہیں اس کو جو گھوٹا جو بورڈر ہے باکہ جوڑن کے لئے ایسے مانگ جی ہوتا رہے ہیں یہاں پر مانگ جی باری ہیں آج کل بھی لوگ پہن رہے ہیں پر میں ان سے یہ ہی کہوں گی کہ وہ جو جن سادھان کی ڈس دکھا رہے ہیں جو عام طور پر کام دندہ کرتے سمائے آم لوگ پہن تھے ہیں بے ڈس دکھا رہے ہیں اگر وہ مجھے یاد ہے کہ میری بھاوی کی جو ریشمی کی ساڑی تھی ریشم کی ساڑی بہت اچھی سی پھروژی کلر کی باہ میں بورڈر جو گھوٹا رہے وہ بلکل ایسے توتیا رنگ کو توتا رنگ کا جو رہے کونٹراشٹ تو ہمارے ڈرس سنس بہت بڑی آ رہے ہم ایسے جو رنگ الگ جو رنگ الگ پھر جو گھنگریہ الگ پھر اس کو ایسے اٹھا کے ہمارے ہاں پرمپرانہ ہے ہمارے ہاں جا کے جھبکوں گھنگریہ بولتے ہیں جھبکوں گھنگریہ مطلب پیرا گانٹ یعنی کی جو نہ دیکھنی چاہیے میں دکھا رہی ہوں سوری جو نہ دیکھنی چاہیے اچھے گھر سبے گھر کی نسانی ہے کہ جی لیلہاڑوں بولتے ہیں کہ پیار اوپر نہ دیکھنے چاہیے تو ایسے ہم لوگ بہت ہی اچھے طرقے سے ڈرس اپ ہونوں جانتے ہیں ہمارے جو لہنگا ہیں وہ بہت کومبینیشن ڈرس سنس بہت بڑی آ رہے کومبینیشن اگر ہروں رنگ کو گھاگ رہے ہیں تو لال رنگ کو ارگنا یعنی اڈنا اڈھانیاں اور مطلب بلکل کنٹراشٹ اور اس میں بہت زیادہ گھال ملنا کرتے ہیں کہ جو جرائق ہرو ہے جو جرائق سپید ہے جو پیرو ہے ایسے نا بلکل بہت اچھے سے جو کلر ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں بلکل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرکرتی سے ہماری پرکرتی کو دکھائیے یہ کمبینیشن ہم لوگ کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں راجن جی یہ چیز تو ہمیں پرکرتی سے ملی ہے آپ دیکھو گرین کے ساتھ میں اگر یہ کلر نہ ہوتا یہ بھی گرین ہوتا تو کیا اتنا اچھا لگتا نہیں لگتا تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت کلر کمبینیشن ہر چیز کے لئے بہت زیادہ مطلب اچھے جو کٹی کے بسر اور سین سے پھوتائی پہنات رہے ہیں جا کے اوپر ایسے پھوتائی یعنی جیکٹ جو آج کل وہ سنیل کی ہوتا رہے بلیک ہوتا رہے اور سنیل کی اس میں چاندی کی ایسے لڑی دار جو ہے وہ بٹن ہوتا رہے ہیں ابھی بھی کسی کسی بڑے بجر کے پاس ہوگی تو ایسے ہم لوگ باسکٹ پہنتے تھے اوپر سے مطلب بڑا اور جو اس کے ساتھ میں جو آج کل لوگ پہن رہے ہیں بیکلس بلاؤج وہ بیکلس بلاؤج ہم لوگ انگیا بولت رہے ہیں پہلے انگیا بہت آگے سے کسیدہ کاری کری اور وہ جو ہے پھر میں جاری ہوں پرکرٹی کی طرف مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے وہاں گھومنے میں تو ہم پرکرٹی کے ساتھ ہی کچھ کریں گے تو وہ جو اس میں کسیدہ کاری ہوتی تھی فرنٹ پہ بہت اچھے سے ایسے کر کے چولی کٹکی بنتی تھی اور پیچھے سے کیبل دور ہوتی تھی جس کو آج کل ہماری جو یکتیاں ہیں نویکتیاں ہیں وہ بیکلس پہنتی ہیں جیسے جنہیں جو پہلے بھی پرچلن میں تھی لیکن آدھنے کال میں ان کا نام چینج ہو گیا ہے اس کو انگیاں بولت رہے ہیں ہم لوگ تب لوگ کہتے ہیں بانباس ان کے کپڑا پہنو نہ تھے کیسے ننگی رہتے ہیں لیکن وہ ایک فیشن تھا ہمارے لوگ اس فیشن کو پہلے جانت رہے ہیں پھر ایک جمپر ہوتا رہے ہیں جو آج کل لہنگا کے ساتھ جو کورتی بنا رہے ہیں اتنے تک کمر تک وہ جمپر ہوتا رہے ہیں یہاں سے چاک کٹو بھوں اور یہاں پر جو پپ باری سلیب لیکن جو انگیاں ہوتا رہے ہیں وہ سلیب لیس ہوتا رہے ہیں ہمیں آستین نہ ہوتا رہے ہیں تو یہاں تک جو جمپر جو اس میں پپ باری جمپر اس کے بعد جو بڑے بجور ہوتا رہے ہیں وہ کورتیا پہنت رہے ہیں کورتیا مطلب تھوڑا ڈھیلا سا لیباس کورتا کا چھوٹا روپ کورتیا تو یہ ہمارے جو لہنگا کے جو چولی کے روپ میں یہ پرچلن میں رہے ہیں ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی اور اچھے کپڑا کی گھڑوٹتا لان کے ضرورت ہے نہ کہ ہمارے لہنگا کو چھپان کے ضرورت ہے یا ہم پرانے پٹن میں لہنگا کے دکھا رہے ہیں وہ اس کالکھنڈ کی بات رہے جب ہمارے پاس سنسادن کم رہے ہیں جب ہمارے پاس سوٹی بسری اویلیبل رہے ہیں ہمارے جو افورڈ کر سکتا رہے ہیں آرثی کر سکتا رہے ہیں وہ سوٹی بسری ہی خرید سکتا رہے ہیں تب بھی سوٹی بنایا جاتا رہے ہیں اب ہم جب پروگرام کر رہے ہیں کوئی چیز کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے ہم دکھائیں ہماری آج سامرت ہے اور جب بھی کسی کی سامرت ہوتی ہے ڈرس وہی ہوتا ہے بہت کچھ صرف quality ایڈیشن ہوتا ہے بیاس ہی ہمارے بھی لہنگا ہے آج میں نے ایسی کوشش کریا حالانکہ راجان جی میں بتاؤں گی یہ ساڑی سے بنائی گئی ہے کچھ کچھ اس کو ریزیمبلنگ جو چیت دکھ رہی تھی تب میں نے بنایا میری یہ ساڑی پڑی ہوئی تھی جائپوری تو میں نے اس کو کیونکہ یہ اڑھنی ہماری ایسی ہوتا ہے اور یہاں سے ہم گھونگٹ پہنے گھونگٹ بولتے ہیں ایسے ہاں سے لڑیاں لٹکتی تھی گھنٹیاں جو آج کل لوگ چونری میں لٹکاتے ہیں تو ہماری اڑھنی میں بھی ایسی گھونگٹ ہوتا تھا نہیں بہو اسی میں وہ گھونگٹ پہن کر کے آتی تھی ساڑی میں وہ پیروئی جاتی تھی ایسے کر کے تو ایسے ہماری ڈرس جو تھی وہ بہت ہی انوٹھی میں کہوں گی لیکن لوگوں نے پھر میں بولوں گی کہ اس کو گلت طریقے سے پیش کیا ارے یہ تو چاندی کے چاندی کے ابو سند پہنتے ہیں اور ان کے جو یہ آدیباسی ہیں ایسا نہیں ہے آدیباسی کا مطلب میں برے ارث میں نہیں لے رہی ہوں پر اس کو جس روپ میں لوگ پریوں کرتے ہیں میں اس روپ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ موڈن تھے تب بھی موڈن تھے میں یہی کہوں گی آج کے سمیہ میں کیا ہے کہ یہ سب سنسکرتی ہماری جو گہنے آپ نے بتائے یہ سب کھوتے جا رہے ہیں تو جو ہمارے سماج کی یوبہ لڑکیاں ہیں مہیلائیں ان کو کیا سندیج یا پھر کیسے ان سب چیزوں کو سنجھو سکتی میں بہت اچھے طریقے سے سب سے آگرہ کروں گی نیبیدن کروں گی کہ سب لوگ کم سے کم جب کوئی پرمپرا کی بات آئے تو آپ اپنے ان گہنوں کو ضرور دھاران کریں ان کو اگلی پیڑی کو ضرور بتائیں دیکھو چاندی لوگ بولتے تھے ایک تو یہ تھا کہ چاندی کے گہنے اس لیے پہنتے تھے کہ وہ چاندی آپ کو پتا ہے کہ بہت شب مانی جاتی ہے ہمارے ہندو اس میں چاندی اس لیے دھاران کرتے تھے دوسری چیز یہ تھی کہ سونا بہت مہنگی دھاتو ہوا کرتی لوگ جو ہے اپھوڑ نہ کر پات رہے لیکن نت ہماری چلتی تھی سونے نکپھول ہمارے چلتے تھے تو ہماری نت ہے وہ ایک مہر بڑی سی ہوتا رہے آج میرے پاس ہے اپنی نت ہے پر میں نہیں پہن پائی ہوتا رہے ایسے ہمارے میکسنڈ میچ کر کے کیونکہ آپ دیکھیں گے جیدہ تر میں دیکھتی ہوں کہ آسا پارک جی کے سمیے جو گولڈن ہی رہا تھا ہماری پکچروں کا اس سمیے انہوں نے بہت زیادہ ہمارے گہنوں کو کیری کیا ہمارے بستروں کو کیری کیا ہماری انگیا کو کیری کیا میں ایک آسا پارک جی کا تو گانا چولی کے پیچھے کیا ہے لوگ اچھے سے نہیں مانتے پر میں ریفرنس اس لئے کہ ہماری ایسے ہی تو ایسے مطلب آپ کا کہنا ہے کہ اگر ابھی بھی چاہیں تو جو ہمارا پارمپرک پریدھان ہے تو آج کی یوبا لڑکیاں اور مہلائیں ہیں وہ اس پہناوے کو اپنا سکتی ہیں سب سے ہو گئی ہے سب لوگ سب کے تیوہار منا رہے ہیں بپا جی کو ادھر بھی گھر پتی بپا موریا کالی پو جائے در بھی سنسکرطی مکس اپ ہو گئی ہے اب ہم لوگ مکس اور مائچ آج جیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے جو بیسٹن ڈرس ہے وہ ایتھنک ڈرس جیسا ہے تو ایسے مکس اپ ہم اپنے گہنوں کو بھی کر سکتے ہیں مجھا آج اگر ہم اپنی کلچر کو بہت اچھے طریقے سے پیش کریں اور وہ لوگ ایک بار پریوں کر دیکھیں اور میں ان کے ساتھ ہوں بہت بہت دنیو بہت دیکھے میڈم نے بہت اچھے طریقے سے بتائے تو میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا اگر ویڈیو ہمارا آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیج پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ہم جو بھی سماجک مددے آپ کے لئے لاتے ہیں وہ جن سمانے تک کی لوگوں کو یہ آگرے ان سے میں کر رہی ہوں کہ ہمارے چینل کو بہت بہت بارم بار دیکھیں سبسکرائب کریں کیونکہ یہ ایک سماج کی اتھان کا سوال ہے یہ ایک جن جاگرن کا سوال ہے اس میں جن جن کا سیوگ ہمیں چاہیے اور وہ سیوگ یہ بلکل نشوار تیم کام کرنے کسی آرث دھن آرجن کے لیے نہیں یہ سماج کے جلند مدھوں کو اٹھانے کے لیے اپنی خوئی پہچان کو دکھانے کے لیے جاگرد کرنے کے لیے لانے کے لیے پری آس رد ہیں جرور ان اتصاہی ٹیم کو آپ کا نیت سپورٹ اور ہو لوگوں سے ضرور ضرور پرارتنا ہے تنیواد